ملکم بیک تو ایک ویڈیو اور آج ایک اور پلانٹ شپنگ کی ویڈیو ہے اور ایک اور نرسری کا ٹوئر آپ کو میں کروا کے لکھاؤں گا اور بہت ہی زبردست کہ یہاں پر پلانٹس موجود ہیں اور مجھے اتنے اچھے لگے پلانٹس کہ میں یہاں پر سے دو پلانٹس لے کر آیا ہوں ایک یہ میرے پاس پنک سنگونیم موجود ہے یہ میرے پاس ابھی تک موجود نہیں تھا ویسے تو سنگونیم کی ایرو ہیڈ کی رائٹی ایک موجود ہے میرے پاس لیکن پنک والا جو ہے وہ ابھی کیونکہ بہت اچھا ٹائم چل رہا ہے سنگونیوم کی گروہت کا تو اسی لئے میں نے اس کو جو ہے وہ ایک پنک سنگونیوم نے پک کر لیا اور کیونکہ اس کی میں نے پروپگیشن بھی کرنی آگے چل کے انشاءاللہ تو ایک بہت ہی اچھا سائز کا جو ہے وہ مجھے بہت اچھے ریڈز کے اندر جو ہے وہ یہ مل گیا ہے اور دوسرا جو میرے پاس یہاں پر موجود ہے اسپریگس فرن یہ فرن میرے پاس ابھی تک کوئی ایسا موجود نہیں ہے جو بھی کوئی اس کی ورائیٹی میرے پاس موجود نہیں ہے تو پہلا مجھے یہ اس کے جو لیوز ہیں یہ بہت ہی زبردست بہت ہی پریٹیو ہیں اس کے بہت ہی یونیک سے جو ہے وہ اس کے لیوز موجود ہیں تو یہ فرن مجھے بہت ہی بہترین لگا ہے اور اس کا ریڈ بھی بہت ہی اچھا ملا ہے مجھے یہاں سے اور دونوں بہت ہی ریزنیبل پرائس کے اندر مل گئے ہیں تو آپ کو بھی اس نرسری کا میں ٹور کرواتا ہوں اور آپ بھی وہاں سے جا کے جو ہے وہ اچھے اچھے پلانٹس پک کریں اور ان کو گرو کریں اور ان کو ہم بہت ہی ایزیلی جو ہے وہ پروپگیٹ بھی کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست پلانٹس ہیں تو چلتے ہیں آگے اور اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیں آگے آگے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی تو میں یہاں آ چکا ہوں اور یہ ہے شاداب نرسری جو کہ عیدگاہ پر موجود ہے اور کافی یہاں پر جو ہے وہ اچھے پلانٹس دیکھنے کو مل رہا ہے مجھے اور کافی یہاں پر اچھے اور ریزنیبل جو ہے وہ پرائس پر آپ کو پلانٹس مل جاتا ہے تو آؤٹڈور کا سیکشن یہاں پر مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر کافی سارے جونیپر وغیرہ جیٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر بوگن ملیا بھی رکھی ہوئے ہیں ایک اچھا بڑا پاٹ ہے یہاں پر تو کافی اچھے پلانٹس یہاں پر اویلیبل ہیں اور اچھے ریزنیبل پرائس کے اندر موجود ہیں یہاں پر یو فورپیا وغیرہ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں کافی پانٹٹی کے اندر یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے تو میں پہلے جا رہا ہوں انڈور کا سیکشن دکھانے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایڈیو فورپیا یہ جو پوٹ ہے یہ سکسٹین ہنڈرڈ کا مجھے بتایا کیا ہے اور جو میں پرائس بتاتا ہوں بسکلی آپ کو جس پریٹ پر میں جاتا ہوں اس ڈیٹ کے پرائس ہوتے ہیں تو اگر کہیں اوپر نیچے ہو جائیں پرائسیز تو ضروری نہیں ہیں تو وہ سینگ پرائس کی رہے ہیں دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب جا رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں تو یہاں پر کافی سارے سپائیڈر پلانٹس موجود ہیں اور بہت ہی اچھے جو ہے وہ یہاں پر پانٹٹی میں موجود ہیں اور یہ ایک اٹیلین پام ہے جو کہ مجھے فورٹی تھاؤسنڈ کا بتایا گیا ہے کہ یہ فورٹی تھاؤسنڈ کا جو ہے وہ یہ ایک پوٹ ہے اس کا اور یہاں پر درسینہ مغیرہ کے کافی اچھی گریٹیز موجود ہیں یہ درسینہ یہاں پر رکھا ہوا ہے اور سپائیڈر کے کافی سارے کونٹٹیز یہاں پر موجود ہیں سپائیڈر پلانٹس کے پپس بھی موجود ہیں یہ شفلیریا بھی یہاں پر لگا ہے تو کافی اچھے انڈور سیکشن کے اندر جو ہے وہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ریبن گراس ہے اور اس کے یہ بلاو رنگ میں ہو رہی ہے اس کے پرٹس ہیں اس کے پروٹس ہیں پرس ٹائم میں دیکھ سمجھے اس طرح سے اور آگے چلیں تو یہاں پر یہ فیلیڈنڈرون گرنیڈو یہاں پر رکھا ہے چھوٹا پوٹ ہے تھاؤسنڈ بھی مجھے بتایا گیا ہے اس کے اور جو اس کا بڑا پوٹ ہے جو یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹائم ہنڈڈر کا ہے بڑے اچھے ہیں لیکن لیوز اس کے چھوٹے ہیں کافی یہاں پر ربر پلانٹ جو ہے بلیک پرنس کافی بہت ہی فکردست اور بہت ہی بڑے جو ہے وہ یہاں پر پوٹس موجود ہے فائیو تھاؤسنڈ اس کی جو ہے وہ پرائس ہے اور بہت ہی شائنی اور بلوسی لیگ سے اس کے بہت ہی بہت ہی بہت ہی اور جو اگر میں دکھاؤں اس کے اندر تو یہ ایک پوٹ اگر آپ یہ رکھتے ہیں تو بس کافی ہے اس کے لئے کیونکہ بارش وغیرہ ہوئی ہے تو پانی وغیرہ کافی یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے جو میں ہوا ہوئے تو فیلوڈرن بہت ہی بہت ہی بھی ہے پوٹس موجود ہے میرے خیال میں تو اچھا ہے اور یہاں پر سپائیڈر اگین یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ جو ہے ایک زبردست اسپریگس فنڈ جو کہ میں لے کر آیا ہے یہاں سے یہ دو ہنڈرڈ کا ایک پوٹ ہے چھوٹا پوٹ ہے دو ہنڈرڈ کا ہے تو میرے نخیال کہ یہ پورا ہے اتنا کیونکہ فنڈ کے جو ہے وہ وغیرہ سے اتنا ہی ہوتے ہیں دو ہنڈرڈ ایک نارمل پوٹ کا جو سائز ہوتا ہے اس میں دو ہنڈرڈ میں ہی مل جاتے ہیں آپ کو کافی اچھے سے اور آرہ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر کچھ الگ جو ہے وہ بورپرسینہ دیتر کے کپی ٹائپ ہیں ہیں یہ بڑے پورٹس کے اندر موجود ہیں بورپرسینہ ہی نے سگونیم پنک میں پوریس میں موجود ہیں اور یہ پورٹس کے اندر ہیں اور ان کے پرائیس میں یہ مجھے میں باتا ہے ٹو ہنڈرڈ ہے تو کافی اچھا میرے موجود ہے اور پرائیس کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو کافی اچھا یہاں پورٹس کے اندر ہیں لیکن ان کے حالت مجھے کچھ اچھی نہیں دیکھ رہی اس طرح سے ہم نے چاہیے کیونکہ گرمیاں ہیں گرمیوں کے اندر کافی جو ہے وہ یہاں پر یہ خراب ہو جاتے ہیں باستر فان کا اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے انڈر وارٹرنگ یا آور وارٹرنگ کا سین ہوتا ہے تو ان کے جو لیبز ہوتے ہیں وہ پراؤن ہو کے کتنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے خالی جو اس ٹائم اگرہ ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں تو یہ سین ہے اس کے اندر میں کافی پوٹس آپ کو باہر نکال کے دکھا رہا ہوں تھوڑی سی مزدوری ہو رہی ہیں اپر میری تو یہ میں ان کو دوبارہ طریقے سے رکھتے تھا ہوں اور یہ اچھی بات ہے آپ بھی جائیں اگر اپنی مرسی کا اگر پوٹ نکالنا ہے آپ نے نکالنا ہے لیکن باقی جو پوٹس ہیں جس جگہ پر رکھے ہیں وہ وہیں پر رکھتے ہیں اگلے نے بھی بچھا رہنا ہے وہ مزدوری کی ہوئی ہے شرور اور وہ آپ کو بھروٹ ہوں پوٹس ہیں دو سے تین آزار کے درمیان میں ہیں یا تو یا پھر ان کے اوپر کی کہانی ہے تو ایک رفلی آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں میں آپ کے جو اس طرح سے بڑے پوٹس موجود ہیں یہاں پر دو تین آزار سے اوپر کی کہانی ہے یہاں پر اور جو چھوٹے پوٹ ہیں وہ تقریباً آپ کو اور آپ سے دو سو سے چار سو کے اندر اندر پل جائیں گے اگر آپ آئیں دیکھیں اپر کافی اچھے جو ہے وہ پوٹس یہاں پر موجود ہیں اور یہ کوئی پروموشنل ویڈیو نہیں ہوتی بسکلی میں خود جاتا ہوں مجھے جہاں پر جو اچھی چیز ملتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایریسین کے یہاں پر کافی سارے پوٹس موجود ہیں ایریکا یہاں پر کافی ایروکیریہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سنگونیوں کے مزید کچھ پوٹس اگر ارکیوں ہیں وہ جہاں آپ کو اچھی چیز مجھے دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر آپ کو بھی فائدہ ہو اس میں اور جو انیرسری والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو یہی ہمارا ایک مقصد ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا یہاں پر یہ پوٹ ٹیک سکیں دو ہنڈرڈ کا یہ پوٹ ہے اور کافی اچھا ہے وہ یہاں پر دو ہنڈرڈ کے لحاظ سے تو بہت اچھا ہے اور اگر آپ دیکھیں کچھ تو ایسے ہیں جو جن کے پرانچز پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی ہیں یہ سکونیو اور اس طرح سے چاہے یہ پنک والا ہو یا کوئی بھی ہو ان کے یہی سین ہوتا ہے کہ ان کی جو پرانچز ہوتی ہیں وہ ساری مکس ہو جاتے ہیں اور دوسرے پارٹس کے اندر چلے جاتے ہیں اور روٹس ان کے اندر ان کی جو ڑیل ڈیوٹس ہوتی ہیں وہ کافی بڑی ہو جاتی ہیں جن کے بجاع سے یہ زمین کے اندر بھی اپنی جگہ بنا لیتی ہیں اور دوسرے پارٹس کے اندر بھی چلے جاتے ہیں پائیکس وغیرہ ہیں یہ ساگو پام سنگی پام یہاں پر کامن نیم ہے اس کا تو یہاں پر موجود ہیں اور یہ پیٹک نانٹ بھی یہاں پر موجود ہیں وغیرہ یہ پام کی کافی اچھی یہاں پر ویرائٹی ہے اور یہ بڑے پام ہیں تقریباً یہ آپ کو جس طرح سے میں بتا رہا ہوں مجھے تو فورٹی تھاؤزنڈ کا بھی بتایا گیا ہے تو ظاہر ہے ان کے پر ریٹس اسی طرح سے یہاں گئے یہاں سے میں اگر ملجیب و غریب جگہ سے نکلنے کی کوشش ہے یہاں پر یہاں کچھ سیکشن ہے یہاں پر یہ ایلو بیرا وغیرہ کے شوٹے 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 پپس یہاں پر موجود ہیں شوٹے سائز کے ہیں اور یہ ساگو پام کے جو ہے وہ کچھ پوٹس یہاں پر ابھی سٹارٹ ہو رہے ہیں ساگو پام کی روڈ پڑی سلو پیٹ اور یہاں یہ جنگل بنا ہوا ہے ایرو ہیڈ کی ڈیفرنٹ یہاں پر ٹائپ ہے یہ سیمپل جو گے پاس ہوتی ہے وہاں پر کامن یہاں پالسے کے کچھ پلانٹس ہیں پالسے کی بہت اچھی گروہ چل رہی آج کل اور کافی اچھے جو ہے وہ ان کے سائز کے جو ہے وہ پلانٹس موجود ہیں پالسا کے اچھے یہاں پر کچھ مجھے دیکھنے کو مجھا ہے یہ بڑی انکسی چیز ہے اور جس طرح سے چہری ہوگی ہیں اس طرح کی کوئی چیز ڈگری ہے لیکن مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اس کو ٹرائل ہی کرنا چاہیے اس کو ٹرائل ہی کرنا چاہیے ایک سامتہ ایسا ہی کچھ جس رہا ہے جو بھی ہے اس کو میں پتہ کروں گا اور جو اس کا یہاں پر کچھ مچ پلانٹس موجود ہیں آؤڈور وغیرہ کے بی جس طرح سے ہوتے ہیں یہاں پر کافی دیفرنٹ جو ہے وہ کامل پلانٹس موجود ہیں کونوں کا اپس وغیرہ یہاں پر لگے ہیں اور یہ پلومیڈیا کے ایک دیفرنٹ ٹائپ یہاں پر موجود ہیں یہاں پر کافی کافی پلانٹس موجود ہیں پوٹس اچھے ہیں ان کے بی دو اٹین سو کے جو ہے ہے وہ یہاں پر یہ موجود ہیں یہ پام ہے یہاں پر کافی سارے پر میں یہاں پر آکے چلوں کیوں کہ بڑا سمبل کے چلنا پڑا ہے بارش کی وجہ سے مینٹی بہت نرم ہو چکی ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اورنج یہاں پر لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے کنوں جس کو ہم کہتے ہیں اور کنوں کے یہاں پر جو ہے وہ پوٹس موجود ہیں اور یہ دیکھیں ان کے فروٹ بغیر ہیں یہاں پر لگے ہوئے بھی ہیں کرین کلر ہیں ابھی ان کے بڑے بہت ہی سوبردست اچھے ان کے ہاں پر فلاورنگ اور فروٹ بغیرہ الگے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر کچھ سین اس طرح کا ہے کہ یہ کڑی کڑی پتہ جو اس کو ہم کہتے ہیں کڑی لی پلانٹ یہاں پر موجود ہے اس کے آہ پلانٹ یہاں پر موجود ہے ٹو ہنڈڈ کے ہیں یہ پرائس ان کے ٹو ہنڈڈڈ ہے اور اگر ستی بغیرہ کے ایجیٹیبل بغیرہ کے سین میں آپ دیکھیں تو یہ کو آپ ایڈڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ الویرہ ہے الویرہ کا بھرپور طریقے سے پل لوڈڈ الویرہ کا پوٹ یہاں پر موجود ہے اس کو کہتے ہیں بس رکھ کے بھول جائیں تو یہ حالات انہیں کچھ اس طرح سے یہاں پر یہ موجود ہے وہ آگے بڑھتے ہیں یہاں پر آگے مجھے کچھ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں یہاں پر کافی آہ ایکس پیڈ چل رہی ہے یہاں پر یہ کافی سارے چھوٹو چھوٹو پوٹس آہ چھوٹو چھوٹو پلانٹس ہیں یہاں پر اور ڈیفرنٹ پلانٹس یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں مجھے پلاسٹک پیک کے اندر یہاں پر یہ موجود ہے گاوے وغیرہ ہیں سپائیڈر پلانٹ ہیں وہ ان کا ریٹ بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے یہ پلانٹ موجود ہے ڈیفرنٹ ریٹس ہیں اس لیے میں یہاں پر آپ کو فکس کوئی بتا نہیں رہا ہے ڈریسینا وغیرہ اور سنگونیم پنک وغیرہ کافی جو ہے وہ اچھے سے یہاں پر موجود ہیں تو کھڑا ہی زبردست سین ہے یہاں پر آپ سے میں شیئر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ نے بھی اردت دینا ہو یہ بیسٹ جگہ ہے آپ کے لیے آپ آ کر یہاں سے جو موپک کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ پلاسٹک پیک کے تر ہے یہاں الو بیرا وغیرہ بھی موجود ہیں کافی برائیٹی یہاں پر موجود ہیں چھوٹے پلانٹس ہیں ان کا ڈیفرنٹ پرائیسز ہیں پٹ اچھے ہیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں منی پلانٹ کا جنگل مناوا ہے یہ اسپریگس فن کا ایک اور بڑا پوٹ موجود ہے لیکن اس کے حالت تھوڑی سی پتلی ہے اور اس سے بہت ہے وہ چھوٹا پوٹ مجھے لگا ہے یہاں پر سنگونیم کے کافی پنک سنگونیم مجھے اس جگہ پر اس نرسری کے اندر سب سے زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے ایڈروائز میں نے دوسری جو جگہیں دیکھی ہیں وہاں پر مجھے پنک سنگونیم پتنا زیادہ نہیں دیکھنے کو ملا دو چار پوٹ پڑے ہوتے ہیں وہاں پر اسی طرح سے یہ کلائمین وائن ہے اس کو لگاتے ہیں اکثر دیوار کے اوپر جو ہے دیکھیں یہاں پر یہ پوٹ کے اوپر بس اس کو تھوڑی سی سپورٹ چاہیے اور یہ اس نے جو ہے وہ اوپر جانے کی کرنی ہے تریقہ پام آگیا رہا ہے یہاں پر کافی پام کی ڈیفرنٹ بہت زبردست یہاں پر جو ہے وہ ایک ٹرپیکل لپ دے رہا ہے یہاں پر بڑے ہی زبردست یہاں پر جو ہے وہ پوٹس موجود ہیں پام کے اور یہ جنکہ ویل وغیرہ رنگون کریپر کی یہاں پر موجود ہیں یہ ڈریسی نہ دیکھیں یہاں پر اس کو ایک طرح سے پونساہی مجھے لگ رہا ہے بنایا ہویا ہے کیونکہ اوپر سے اس کی کٹنگ کی گئی ہے اور اس کی ایج کافی زیادہ ہے اور اوپر سے اس طرح سے اس کا جو ہے وہ پاول بنائی ہوئی ہے اس کی بڑا ہی زبردست یہاں پر سین ہے اس کا یہ سابو پانک یہاں پر ایک اور مدد موجود ہے تو یہ مجھے فل جنگل لوک یہاں پر بنا ہوا ہے اور اگر یہ دیکھیں یہ پاک کی جو آپ دیکھیں پیس اس کی فل ٹائم یہاں پر ٹروپیکل لوک ہے جنگل لوک ہے اور یہ ہر جگہ پر پاک ہی پاک موجود ہیں تو بڑا ہی بہترین اور سب سے بہترین چیز جو مجھے یہاں پر دیکھنے پر یہ وہ ہے یہ بنانا پاک اس کا اگر آپ یہ چیک کریں اس کے جو لیوز ہیں بہت ہی زیادہ اگر آپ کو ٹروپیکل لوک چاہیے تو یہ والا بیوز بنانا پاک میں بطلب کمال ہے اس کا اگر میں آپ کو لیوز دکھاؤں یہاں سے یہ لیوز تو اس کی حالت خراب ہے تھوڑا میں یہ آگے چل کر آپ کو لکھاؤں کو یہ دیکھیں چیک کریں اس کا یہ نیو لیوز ہے بلکل اس کی اس کا سائز چیک کریں بڑا ہی کمال کا یہاں پر بہت ہی صبردست بہترین بڑا ہی بہترین لکھ دیتا ہے ٹروپیکل کے اندر یہ بہترین چیز ہے جنگل سے نکلنے کی کوشش کرنے یہاں سے تو سارا جنگل یہاں پر بن گیا ہے پام کی یہاں پر کافی ڈیفرنٹ اور بہت اچھی ویرائٹیز ہیں یہاں پر اور بڑے پوٹس موجود ہیں اگر آپ کو پام کی ڈیفرنٹ یہاں پر جس طرح سے یہ دیکھیں یہ بھی کچھ پلانٹ یہاں پر موجود ہیں چھوٹے سائز کے اندر دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کو پلانٹ کی ویرائٹی ہی جمع کرتی ہے مطلب لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں سے زیادہ سے زیادہ ویرائٹی ہو تو اس میں آپ کو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں لوگ کے بڑا پوٹ ہونا چاہیے لیکن اگر آپ ویرائٹی کی بات کرتے ہیں تو چھوٹا پوٹ بھی لے لیا جا سکتا ہے اگر بجٹ کی بات کریں تو یہ ساری چیزیں بجٹ ہی ڈیپنٹ کرتی ہیں کیونکہ گارڈنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ ایکسمنسی ہو بھی ہے اور جو یہاں پر صورتحال دیکھ رہی ہے یہ کچھ بائی دیکھ رہی ہے جو آپ ساتھ سے دیکھے آئے ہیں کچھ انفاس یہاں پر رکھا ہوا رہی ہیں اگر آپ نے ایک پوانٹیٹی دیکھنی ہے یا اپنے ویرائٹی دیکھنی ہے اپنے پلانٹ کی کہ مرے پاس ویرائٹی ہو جائیں زیادہ زیادہ کیونکہ جتنی زیادہ ویرائٹی ہوتی ہیں آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے گارڈنگ میں ہٹ پوردہ ایک اپنی ایک الگ جو ہے وہ جو ان کی ریگوائرمنٹ ہوتی ہے جس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پر یہ بچارے یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہی گروہ کر رہے ہیں ان کا کوئی یادہ باتا نہیں ہے کہ یہ پوٹ کے اندر ہے یا شاپنگ بیک کے اندر ہے یہ اس طرح سے پلاسٹک بیک کے اندر ہے کس طرح سے ہیں اور یہاں پر کچھ یہ موٹیا جیسمین وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی اچھا سائز ہے ان کے فلاور کا بڑا سائز ہے یہاں پر بہت اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے ان کی تو یہی بات کر رہا تھا میں یہاں پر گریفز کھائی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں ساتھ میں یو فوربیا موجود ہے تو اگر آپ نے کلیکشن جمع کرنا ہے ورائٹی چاہیے آپ کو تو پیسٹ ہے یہ جگہ یہاں سے آپ آکے اس طرح سے دیکھیں پڑے ہی زبرز کمال کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ورائٹی موجود ہیں یہاں پر یہاں آکر آپ ان کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اپنی ورائٹی اگر آپ نے زیادہ کرنی ہے تو جو چھوٹے پوٹس ہیں ان کو آپ لے کے جا سکتے ہیں بڑے پوٹس بھی آویلیبل ہیں لیکن یہ بات ہو رہی ہے بجٹ کی اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے تو اچھی بات ہے آپ بڑے بڑے پوٹس لے جائیں لیکن اگر آپ نے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا تو یہ اس طرح کی نرسریز ہمارے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں ہم یہاں پر بجٹ میں رہتے ہوئے اپنا شاپ پورا کر سکتے ہیں یہ پلومیری اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کا کیا ہی زبردست کوئی شیپ بنا ہوا ہے بہت ہی خود صورت ہے یہاں پر بہت ہی بہت ہی جس ٹیک کوٹس آئی یہاں پر موجود ہے اس طرح سے یہ کچھ آوٹ ڈور جو ہے وہ سکشن یہاں پر ہے یہاں پر اس کی فلاورنگ مگرہ ہو رہی ہے بڑے اچھے پلانٹس ہیں اور بہت ہی ریزنیبل پرائز مجھے یہاں کی جو اچھی بات لگی ہے وہ یہی ہے یہاں پر یہ لیمن پلانٹس ہیں فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور فروٹ مین کے یہاں پر یہ لیمن بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑے بھی اچھے یہاں پر جو ہے وہ لیمن کے پلانٹس بھی موجود ہیں اور کچھ یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ کچھ مزید یہاں پر یو فور بھی موجود ہیں ایلیفنٹ ڈیئر لگا ہوا ہے یہاں پر ایک یہ اگر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پر یہ بھی کچھ پلاسٹک بیک کے اندر موجود ہیں یہ ایک چھوٹا آپ دیکھ سکتے ہیں پلاسٹک بیک کے اندر یہ ویرائٹی موجود ہے اس طرح سے کہ آپ اگر ویرائٹی کے بات کرتے ہیں تو یہ بہت ہی بہترین اوپشن ہے یہاں آئیں اور یہاں سے آپ لے کے جا سکتے ہیں یہاں یہ کچھ روزز کا سیکشن ہے جو کہ اب ان کی گروتھ سٹارٹ ہوگی وہ بڑے اچھے گروتھ کرتے ہیں یہ چھوٹے سائز کے ہیں ان کے جو روزز ہیں یہ چھوٹے سائز کے ہیں اپر موجود ہوتے ہیں یہاں کچھ آوٹ ڈور کا سیکشن ہے یہاں پر بھی آوٹ ڈور کے انتر یہاں پارٹس وغیرہ دیکھنے کو مل رہے ہوں گے آپ کو پارٹس وغیرہ بھی آپ دے سکتے ہیں باقی افورویا کا یہاں پر مجھے زیادہ ترجہ ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں ابسکس وغیرہ وہاں پیچھے وغیرہ موجود ہیں لیکن جو پارٹس اور پارٹس مجھے یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ ایک بڑی اچھی تھی میرا ایڈیا ہے گاوگی یہ آپ کو آج کا میں نے نرسٹریٹ وغیرہ کروایا ہے اور مجھے دو کچھ یہاں پر کافی خارے پارٹس اچھے لگے ہیں لیکن میں ان کو بات میں لے کے جاؤں گا یہاں سے ٹیپ نیٹ دے انشاءاللہ تو یہ سین ہے یہاں پر کافی اچھے یہاں پر کانٹس وغیرہ موجود ہیں اور کافی ڈیفرنٹ گریٹی اچھے ریٹس کے اندر جو ہے وہ یہاں موجود ہیں اور یہاں اگر آپ کو چھوٹا سے ایک اگاوے دکھاؤں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی اچھی ریٹی ہے چھوٹا سے کافی زیادہ یہاں پر بڑا نہیں ہے یہ پوائنٹ بھی یہاں پر موجود ہے پوائنٹ کا اگر آپ نے کونسائی وغیرہ بنانا ہو تو اس کے لئے بیسٹ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھا لگا ہوگا چینل سبسکرائب کروں کیجئے گا اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کمنٹ کے ذریعے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ